موسیقی یہ دنیا کا سب سے قیمتی خسانہ بچپن کی یادیں ان یادوں میں خوشبوِ آزادی کی ستیاغ رہ گی میں تو بہت چھوٹا تھا زیادہ سمجھ نہیں تھی پر میرے بابا اور دادا جی دونوں سوطن ترطا سے نانی تھی ان جیسے لاکھوں ہزاروں لوگوں کے سنگرش کے بعد ہی تو ہمارا بھارت آزاد ہوا لیکن یہ کوئی خوشی کی بات نہ تھی دو سو سال کی غلامی کے بعد جو آزادی ملنے جا رہی تھی اس کی قیمت قوڑی کی رہ جاتی کیسے؟ ان دنوں میں بھارت چھوٹے بڑے پانچ سو باسٹھ رجبادوں میں بکھرا دیش تھا اور سوچئے کیا ہوتا اگر آج گجرات ایک الگ دیش ہوتا جیسلمر اور لخنو ایک الگ دیش ہوتے اور ان سب دیشوں میں جانے کے لیے ہمیں پاسپورٹ اور ویزا کی ضرورت ہوتی پر ایسے میں ایک ساس ہی دھرتی پتر نے یہ پرتیگیا اٹھائی اور اپنی راج نیتک سوچبوت سے کسی کو سمجھا کر تو کسی کو تھوڑی سکتی سے ایک چھٹ کیا اور بنایا ایک آزاد اکھندت ہندوستان جانتے ہیں کون تھے وہ سردار والب بھائی پتیل a farmer's son who devoted his life in the service of his country and countrymen the iron man of india a rare personality he was a barrister who studied in england if he wanted he could have become a lawyer to earn wealth and could have lived a life of luxury like that of british but he chose the most difficult and less treaded path the path was to serve his nation he had always been a man who lived with this undeterred commitment and courage till his last breath he knew how to fight his fear and how to defeat it والب بھائی کے ساز کے قصے تو ماں ہر آئے دن سناتی رہتی تھی ایک بار بچپن میں ان کے بغل میں پھوڑا ہوا اتنا درد ہو رہا تھا کہ جان نکل جائے اس وقت لوگ پھوڑے کا علاج کروانے گاؤں کے نائی کے پاس جاتے تھے جو گرم لوہے کی چھڑ سے اسے داک دے دیا پر والب بھائی کا در دے کر نائی کی بھی عمت نہیں ہوئی لیکن یہ تو والب بھائی تھے انہوں نے خود چھڑ ہاتھ میں لے کر بغل میں پھوڑے پر لگا دی یقین نہیں کروگے لیکن ان کے مو سے ایک چیخ تک نہیں نکلی بھائیٹی بے کام باستی حدیارت ساید اور شخصہ رزیتی حادی چیخوڑے دی چیخوڑی چیخوڑے دی چیخوڑا دی چیخوڑا مولانا بینی بے کرنے چیخوڑی چیخوڑی مولانا جو جادہ چیخوڑی چیخوڑی جیخوڑی پہوڑے چیخوڑی ہوں نے انگلشمان و انفع من سیکھ ایک تطوری رہی آنی تجھے رہے آیا اور میک بارد حالتا ہے وین میеше پر واپکٹر اور اب مکمتے کی بھی دائیں ملکتے ہیں اور ایک بفرانتے ہیں جب آپ نے دوری جعلوی کے ایک تطوری رہی آئیتا ہے انجابہ تھی رہی آئیتا ہے ایک ایک تطوری بھی خانئی دیتا ہے تو اس نے اس کے بارد ٹریک اور میکنی ملکتہ رہاں تاری تطوری gr آپ کا امر why تل ذکرہ میں نے کھانا کو بھی پتہ کیا اور وہ کیسے کے لئے جنسی پیچھے پیچھے ہیں جنسی میں گاندھیجی اور جب ہیائے اینٹھا ہی ملے پیچھے اور جب ہی ایک بہت ساتھیاگرہ اللبھائی بنانکہ اس پیشن از بارسٹر تو سون بی کھا دی جنسی پیچھے تل سیہاں گیرے آمنی بیدی برمیاری اور جویشن راست بارسٹر جنسی پیچھے بڑھر آبائی کل کشوری بیوش ترمید کی ایستی بیشتر کیا موسیقی سے علاوہ بیشتر میے را میں نے ساتygenے کی موسیقی دیگرہ کی قدسانت تبری آری را باردولی اور اس کی موسیقی نے صوت را کیا موسیقی سے بیشتر آپ کا خود کرنے جہاں فیلی بھی موسیقی ری روی او بیشتر میرے بیشتر ہاں گفتر میرے بیشتر جس کی شکری پیشتر استرادت کے لئے اس مجھے پر اندرد انداری رہی انداری ڈالبھائی فارمس ہماری علیہ بھائی بھی تیتلی فرسردار سردار پتل پارٹنیز گاندھی جی اور پارٹیسپیٹی ، جیزیزی جیزیزی ایرے پارٹیسٹیزی جیزیزی ایرے پتک ایرے پاتر تیرے کھرا ستیگرہ بورسد ستیگرہ نانکوپریشن موضیمت سیل کیونکس موضیمت اور سکت ایڈیا موضیمت اور انہوں نے سردار سے مجھے 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 ان 1942، قید انڈیا مجھے 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 اور سردار پتل نے اس کا مجھے اب انڈیا نہیں سلیوری کوئی مجھے آخر کار انگریزی حکومت ہاری اور آزاد بھارت کے آسمان میں بھارت کا جھنڈا پہر آیا پندرہ آگست 1947 کو دو سو سال کی لمبی غلامی سے بھارت آزاد تو ہوا پر ایک دردناک بھٹوارے کی قیمت پر پر بات یہاں پر پوری نہیں ہوئی جیسے میں نے کہا ایک طرف بکری ہوئی ریاستوں کو ہندوستان میں جوڑنے کی رننیتی کا بھار اور دوسری طرف دیش کے گرہ منتری ہونے کی بڑی ذمہ داری بھی اور ساتھی سینہ اور پولیس کا نیا کاریبھار اور ان سب کے بیچ میں خود کا بگڑتا ہوا سواست لیکن آدھونک مہ بھارت کے اس ارجن کو دیش سیوہ کے موقع جیسے جیسے ملتے گئے ویسے ویسے نبھاتے گئے آج کوئی کہے کہ ہم نے پارلیمنٹ تو بنائی آزاد ہی پالی لیکن یہ پارلیمنٹ تو بچہ ہے اور ہم کیول پردیشیوں کی نکل کرنا نہیں چاہتے ہیں پارلیمنٹ تو ہمیں ہندوستان کے جنگ کے انسار جو پارلیمنٹ بنانی ہو پیدا کرنی ہو تو کیول اسی کے پر نظر رکھتے ہمیں چلنا نہیں لیکن میں یہ کہنا چاہتا کہ کم سے کم جب تک ہندوستان مضبوط نہ ہوئے ان کی نسوں میں روزیر بہنے نہ لگے ٹھیک کرے سے تب تک ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے سامنے مورچہ باندنے سے کوئی فائدہ نہیں کرتا جب ہمیں آرتک سوطنطرہ سے چاہیے تو اس میں کافی قربانی کرنی پڑے گی جو قربانی ہم نے آزادی پانے میں ہی اس سے دوسری پرکار اور اس میں کام بھی دوسری پرکار سے لینا پڑے گی چاہ Ach Awareness اسم مار‌ی ڈانی آر ٹھیک ہم دوسری پتہ تعلیم آنسطور راست محن مدارشای مجھے اکثر ہوں مجھے رئیسار دیزیارہ ایک اگران دیاز chores سردار پتہل تجمولا مانجھیں تجمولا تشترین ڈیلی 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 بچی ، سو منتے ویڈیارہ اور کیا سو موط میرے لجولی تک بہن سومناث امتا دیزیارہ نظروں دیزیارہ یکی حرکتی بچی قیتر اُسِعَدَار stance دیوارد کی؛د کہ تو جمجرد اجراد ایڈ رہی ہے وکر پاستان ایام ایورا رای ہے چاہت ساردار سروار صور دیوار دیوار کو شکل باڈیوار معاہ کردی ہے سردار سروار دیوار دیوار زیادہ ہے مجھے کلیتا ہے ایک جو بات ساردار پتلا اے بوضیر وزیرین کے لئے قانتگیٹ میرے بنادر ایام ساردار سروار دیوار زیادت افتر وزیر عشرت بنید ساردار کی انتی میاترہ پورا دیش آمرا تھا ساردار کو شدان جلی دینے کیلئے اس وقت بابو جی نے مجھے کہا تھا بیٹا یہ دیش ساردار کارینی ہے ہمیں ان کا رنڈ چکا نہ ہوگا پھر تو بھارت دیش مانو آزاد پنچی کے جیسے اڑنے لگا آگے بڑھنے لگا لیکن افسوس کی اکھنڈ بھارت کے شلپکار سردار پٹیل کا رنڈ ہم چکا نہ سکے ایک مہان نیتہ بس کتابوں کے نبند میں اور سرکاری چھٹیوں میں ہی رہ گئے آج نہ سردار ہے نہ بابو جی کچھ ہے تو وہ ہے گہرا افسوس کی کاش ہم سردار کو کوئی بڑی بھیٹ دے پائے ہوتے یہ تو صد نصیب سے نریندر بھائی گجرات کے مکہ منتری بنے اور انہوں نے وشو میں کسی لیڈر کو کبھی نہ دی گئی ہو ویسی بھوویشت دھنجلی دینے کا سنکلپ لیا سردار پٹیل کا وشو کا سب سے اونچا سب سے بھوویہ اور سب سے شاندار سمارک بنانے کرنے لئے جیتنی ویرات سردار کی پرتبہ اوتنی ہی ویرات ان کی پرتبہ STATUE OF UNITY موسیقی 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 آج آب زندہ ہو سکتا ہاں اور آجے بڑھ سکتا ہاں تو آئیے مناتے ہیں بھارت کی اکتا کو اکھندتا کو بیکاس کو come let's live the dreams of Sardar Patel with Prime Minister Narendra Modi statue of unity the nation's greatest tribute to the architect of united India جائے ہن